کہیں کچھ مرتبہ بات صحیح بتاتے ہیں اسی طرح جو ہے شیطان کا مخابلہ کرنے کے لیے ہمارا ہتیار کیا ہوں گا اور بات کہ میں خاتمے کے طرف جا رہا ہوں ہمارا سلف ڈیفنس کیسے ہوں گا ان جنوں سے اور شیعاتین سے تو پہلے چیز احتیاط کرنا پریونشن is better than cure احتیاط کرے ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے یہ آپ کے پاس آیا نزدیک آئے دوسرا کام ہے قرآن و سنت کی پابندی کرنا مضبوطی کے ساتھ تیسرا کام ہے کہ اللہ کی حضور میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا خاص طور سے کب کب وہ بھی یاد رہی ہے پناہ مانگنا کب کب بیت الخلا جاتے وقت پیشاور پیخانے کو جاتے وقت دوسرا غصے کے وقت اس لئے کہ غصے کے وقت شیطان آ کر بھیکاتا ہے آپ سن فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جا بیٹھا ہے تو لڑ جا یا وضو کر لے اس لئے کہ وضو پانی آنکھ کو بجاہ دیتا ہے تو غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگی تو یہاں بہت بھیکاتا ہے جیمہ کے وقت اللہ ہمیں پناہ مانگی ورنہ اولاد میں آپ کی پیداہ نویلی شامل ہو جاتا ہے گدھا اگر رات میں چیخی تو آپ سن فرمائے کہ اللہ ہمیں پناہ مانگو اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے اسی طرح بچوں کی حفاظت کے لئے خاص دعائے پڑھا جس لئے کہ شیطان تنگ کرتا ہے ایسی طرح خاص پناہ ہم جب مانگے کہ جب جو ہے ہمیں کوئی کام کرنا ورنہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے ایک بہت پیارا جو ہے ایک قول ہے ایک صالف نے کہا تھا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سٹوڈنٹ سے پوچھا تلامیس سے ایک دن اور کہا اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے تم کیا کروں گے تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے تو کہا کب تک لڑوں گے کب تک لڑوں گے تم وہ ہر بار آئیں گا تو انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یاد رکھ لو اگر کتہ تمہارے پیچھے لگتا ہے یا بھوکتا ہے تو تم کیا کروں گے تو کہا اس کو ہم حکا لیں گے تو کہا کب تک کتے کو حکا لوں گے تم سب سے بہترین طریقہ یہ کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرل میں رکھے سب سے بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا اللہ ہمیں ہمیشہ پنہ مانگے کہ اس سے ہمیں بچا لینا کہ تو اس سے ہم لڑنے ہی سکتے یہ تو ہمیشہ نئے نئے روپ میں آئیں گا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ ہمیں پنہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو بچا لے چونکہ شیطان بھی تو اللہ کا ہی بنائے وہاں ہے وہ خود تھوڑی کوئی خالق ہے اللہ کی بنائے مخلوق ہے اللہ کا اس پر بھی فل کنٹرل ہے ٹھیک ایسی طرح جو ہے ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے وہ کیا ہے مانگے خوران حدیث سے علاج کر رہا ہے تو کچھ اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہوں لیکن وہاں جا کے جھگ گئے وہاں رگڑ دیئے یہاں کا چاٹ لی یہاں کا چپکا لی یہاں کا لگا دیئے یہاں کا ٹھوک دی یہاں کا لٹکا لی یہاں کا دبا دیئے یہاں کا دھوکر پی لیئے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے ریلیکس محسوس کر رہے ہیں لیکن اگر وہ خوران ہو رہے نا تو تقلیف بڑھ جا رہی اور کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں آپ نے آ کر مجھ سے کہا میرے کھیت میں چور آ جا رہے ڈاکو آ جا رہے ہیں میں کیا کروں تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکووں سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار لے لیجی اب آپ جا کر گورنمنٹ سے ہتھیار لے رہے ہیں گورنمنٹ ایک ہتھیار آپ کو آسان نہیں کی یہ چلانے والے کی چلانے والے کی ہے ہتھیار تو سب سے اچھا دیا گیا آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کی غلطی ہے ہم سب سے پہلے خوران حدیث سے علاج وہ تقوار وہ عقید ایک ساتھ کرتے کیا پوری دنیا گھر کے گھوم کے دردر گھوم کے دیوار دیوار چاٹ کر رگڑ کر مل کر چپکا کر دھو کر لٹکا کر جب آ جاتے چلو خوران حدیث سے بھی کر لیتے تو پھر اللہ بولتا جاؤ ادھر ہی گھومتے رہو جا گھوم رہے تھے ادھر مت آؤ میرے پاس ادھر نہیں ملنے والا کتاب و سنت کو آپ اپنے لئے آخری حرف مان لے اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھیا درکی تو بہت سے لوگ شبا کرتے اس کا جواب ہی اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی میں مشغول رہے چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آنے سکتا چھو نہیں سکتا چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے وہ وہی مر جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ذکر میں مشغول رہے اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ کی اختیار کرے ٹھیک ہے اس لئے کہ آپ سے فرماتے ہیں اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے دو ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے کلیکٹ مطلب جما رہے گروپ میں رہے مسلمانوں کی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ رہے اسی طرح شیطان بچنے کے لئے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے شیطان کے منصوبوں کی نقاب کشائی جو اس کے پلائنس ہیں اس کو علماء اظہار کرے لوگوں کے سامنے بتائے اس کے پلائنس کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکے اسی طرح جو کام کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لئے وہ یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت میں کام کیجئے مطلب جو اللہ کہتا ہے کہ جو خود بخود شیطان کے مخالفت ہوتی ہے اسی طرح جو ہے جل بازی سے کام نہ لے اس لئے کہ جل بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کو ابن آدم کو شیطان جل بازی کروا کے کام خراب کرانا چاہتا ہے اسی طرح شیطان سے بچنے کے لئے یاد رکھے جو کام کرنا اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جماعی کو نہ لے آپ سنو فرماتے ہیں جماعی یوننگ جماعی آپ سنو فرماتے ہیں شیطان مومن کو جماعی دلواتا ہے جماعی جب مومن لیتا ہے جماعی لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی تاریخ کر دیتا ہے لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو کیا کرو اسے مت لو روکو موہ کو پکڑ لو لینا نہیں چاہیے جماعی کو روکنا ہے چونکہ جماعی آپ سنو کیا فرما تحدیث کے الفاظ سنیے اس طرح سے آپ نے فرمایا جماعی لینا شیطانی فیل ہے اگر تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو اسے حد تل امکان روکنا چاہیے کیونکہ جب کوئی کہتا ہے جماعی لیتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں کہتا ہے تو اس سے شیطان ہستا ہے اور خوش ہوتا ہے اور آپ کو بتائیں مومن پر جو شیطان سستی تاریخ کرتا ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک جماعی اگر کوئی ایک آدمی لیمجمع میں تو آٹومیٹیکلی ہاں ہاں سب چالو ہو جاتے ہیں تو مومنوں پر سستی تاریخ کرتا ہے اچھا چھیک آئے تو کیا کہنا ہے الحمدللہ چھیک لینا ہے اس لیے تو کہنا ہے حدیث میں کیا ہے چھیک آئے تو جس کو چھیک آئے وہ کہہ الحمدللہ سامنے والا جماعب دے یا رحمت اللہ اور پھر تم اس کو پلتا کے جواب دو تو یہ اس کا طریقہ ہے چھیک لینا ہے جماعی کو روکنا ہے شیطانی فیلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھیک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینر سے اٹیکٹس نہیں تم کو مجلس میں چھیک لے رہے ہیں چھیک کو لینا ہے اور جماعی لینا نہیں ہے لیکن جماعی کا پوری مجھو میں بتا رہے ہیں ارے نہیں بہت بہت تھگیا میں آج چھیک لینا اٹیکٹس سے خلاف جماعی لینا شیطانی فیل یہ تریڈیشن ہو چکا ہاں پر دیکھیں آپ کیسا کرتے لوگ بہرحال جماعی دین لینا چاہیے ورنہ وہ بچنے کا طریقہ میں اسی طرح توبار استغفار کی قصد کرنا چاہیے اس لئے کہ انسان سے گناہ ہوتے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا جاتا ہے توبار استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے اسی طرح شکر شبہ کا ازالہ کر دینا چاہیے جب بھی کوئی شکر شبہ ہو لوگوں میں فران اس کی وضاحت کر دینے چاہیے اسی طرح